چلو یار سب سے پہلے تو یار میں یہ دھوں ان کا دانہ بھگو دیا تھا ہوئے 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 پول کے یار اچھا خاصا ہوگیا یہ تو چلو بھائی تو یہ دھولیا ہے دوستو اور یہ نکال کے ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر تو آجا بھائی سب سے پہلے جو ہے دوستو آج ہم اس کو کھولنے آلیں اپنے نئے والے مرگے کو جو ہمارے پاس آیا اور جس کا ہم نے ابھی تک نام ڈیسائیڈ نہیں کرا اور نہ تم لوگوں نے مجھے ابھی تک کوئی سجیسٹ کرا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار میں نے بولا آج سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں ہمارے بڑے آلیں ملک کو چلو بھائی بھار آگیا یہ چلو بھائی جلدے دانہ کھاؤو یار تو یار آج پتا ہے تم لوگ کو ہمارا جو بڑے آلیں مرگا ہے نا کتنا صاف صاف تم لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایسا گندہ ہو رہا تھا صبح کے حد تک میں اتنا گندہ کہ میں کیا بتا ہوں بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا اس کا پورا پنجرہ آپ کے بھائی نے صاف کر رہا یہ دیکھیں یہ پورا صاف کر رہا ورنہیں کالا ہو رہا تھا اور یہ خود بھی جو ہے نا وہ بھی کالے ہو گئے تھے بھائی صاحب پورے اس کے پنجے کالے ہو رہے تھے اور تھوڑے بہت پر بھی تو میں نے اس کو پورا صاف کر رہا بھائی کے ساتھ بیٹھ کے پورا صاف کر رہا ہے تو انہوں نے اتنا گندہ کر لیا تھا اپنا حال تو خیر سے اب یار ماشاءاللہ اچھا صاف سترا لگ رہا ہے تو یار اب جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کل جو ہم نے کیڑا پکڑا تھا وہ کیسا ہے تو وہ کیا ہو گیا تو بھائی صبح تک تو تم سیٹھتے ہیں اوڑے اوڑے تیری اوڑے یار یہ کیا ہو گیا بہت نکالو اوڑے یار دوستو دیکھیں مر گیا یہ دیکھیں دوستو یہ ایسا دیکھ رہا تھا قریب سے یہ دیکھیں اب تو یہ مر گیا ہے تو میں پورا دیکھا دوں اے یار ایکٹنگ کر رہا تھا ایکٹنگ تھوڑی سی ایسے ہی تو بھائی ایسے ہی کر لینے چاہیے کبھی کبھا تو ساچی مزاق ہوتا رہنا چاہیے ایسے بھائی یہ جو ہے نا دوستو ہمارا کوئی جانور تو تھا نہیں پیٹ جس کے لئے ہم روئے خیر سے ایک معمولی سا چھوڑا چھوڑا تھا کیڑا تھا چھوڑا تو نہیں خیر بہت بگ سائز کا کیڑا تھا یار اس کی آنکھیں کیسے ہیں میں دل چاہتا ہے اس کو ہاتھ میں اٹھاؤں پر ابھی بھی مرا وائے تب بھی مجھے ڈڑ لگ رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا عجیب سے ہوتے ہیں یہ کیڑے کاٹ وٹ لیں تو مجھے ڈڑ لگتا ہے اس وجہ سے خیر اس کو میں پھیک دیتا ہوں بھائی اور کونسا مارا پیٹتا یار یہ یہاں کا تو کیا کر سکتے ہیں آخری بار دیدار کرلو بھائی جس نے نہیں دیکھا اس کیڑے کو کیونکہ اب میں اس کو پھیکنے والا ہوں اور بہت دکھی بات ہوئی یار تو میں کھانا کھانے کے لئے چھوڑتا ہوں میں تم لڑائی شروع کر دیتے ہو عجیب ہے یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر چھوڑا ڈان وہ ویسے ہی باولا ہو جاتا چلو ادھر آؤ ادھر نہیں ادھر آؤ کھانا کھاؤ یہ کھاؤ چلو بھائی براونی تم چلے جاؤ 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 جلدی 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 یار ان سب سے تم لوگ دیکھ رہے ہوگے دوستو پیالے ہٹے میں پانی یہ دیکھیں تو ان کو جو ہے ایک دوگا آتی ہے وہ میں ڈال کے دیوں گا دراؤ میں خاص طور پر صرف پر پرندوں کو یہ ہوگا ہے اور جو ہمارے یہ نا پیجنگ ان کو تو میں دھو ہوگے یار دیکھو میں نے سار ہوگے پیالے نکالے ہیں وہ پڑے ہوئے تو میں نے بولا ایک ساتھ پانی دے دوں گا تو ان کو دھو گے میں جلدی سے پانی دیتا ہوں اور بڑے پیاس جو رہے ہیں یار میں نے اس لیے پیاسا رکھا ہوا تاکہ پی لیں اور میں پیتے نہیں آگر پیے ہوئے ہیں تو یار سب کو جو ہے پانی ڈال دیا ہے میں نے یہ دیکھیں کتنی جلدی جلدی آگے پی بھی گئے اور دوائی بھی ہلکی پھلکی اس میں ڈال دی تھی جو میں نے ڈال دی تھی باقی دوستو یار ایک بیڈ نیوز ہے آپ لوگ کے لیے بھی اور میری لیے تو بہت بڑی وہ کیونکہ ہر مرتبہ جو میں چاہ رہا تھا وہ ہمیں مل ہی نہیں پا رہا ہم نے جو ہے ہر مرتبہ چکس بیبیز ہمارے پاس آئیں دوستو وہ نکل کے مر جاتے تھے یا تو بہت چھوٹے سے یا پھر تھوڑے تک بڑے ہوئے ایک دن کے یا پھر دس دن تک پھر وہ مر جاتے ہیں ہمارے پاس اور اس مرتبہ اس سے بھی برا ہوا ہے شاید یہ دیکھیں انہوں نے پھر انڈے چھوڑ دیں اپنے یار وہ دیکھیں دونوں اس کے انڈے رکھے ہیں اب یہ مجھے نکال کے چیک کرنے پڑیں گے کیونکہ دس دن ہو گئے تھے جب میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں اور اس بات کو کوئی پانچ یا چھ دن ہو گئے تو سولہ سترہ دن ہو گئے دوسطو انڈوں میں بچے اچھے خاصے بن گئے ہوں گے کیونکہ میں نے جب چیک کر رہے تھے تو اس کے اندر بھار ہی ہو رہے تھے تو آج چیک کرتے ہیں کہ ان کے انڈوں میں آخر کیا ہے تو دیکھتے ہیں مجھے ہوت ڈڑ لگ رہا ہے کیا ہے یار بس چلو بھے ہٹ جا دو ہڑم دو ہی اپنے یہ لو بھائی دوسطو دونوں انڈے اٹھا لیے میں نے اب چیک کرتے ہیں کہ کیا ان انڈوں میں بچے بنے ہیں تو دوستو ہم انڈوں کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں باقیار ایک چیز بتا دوں انڈا یہ والا جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے انہوں نے توڑ دیا تھا کیونکہ یہ بہت ہلکا ہو رہا ہے اور خالی لگا بڑا میرے ساتھ تو دیکھتے ہیں تھوڑا دور کر کے بھاڑوں گا میں کیونکہ ہر مرتا میرے موں کے چھیٹے آ جاتے ہیں یار بچے تو بننے چاہیئے تھے یار بلکل خراب ہے اور کڑوا میں بدبو ہے بلکل گندی اب یہ والا چیک کرتے ہیں یار دونوں خراب ہو گئے یہ دیکھیں یار دونوں کے دونوں دوستو انڈے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے تو یار یہ دیکھیں دوستو جو دونوں کے دونوں انڈے تھے وہ پورے کے پورے ضائع ہو گئے اور کالا پانی آیا اور یکین جانے ہیں میں بدبو برداش نہیں کر بارا اتنی گندی ہے پہلی گھرکت میں بھیٹھتے ہیں سارا کچھ یار خواب انہوں خراب کر دیا چلو بھائی جاؤ یار تو یہ لو بھائی ہمارے ازاد کبوتر کا دانہ یار تم میرے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے ازاد کبوتر نہ تم میرے سے ہل لے ہو اور نہ ٹیمونی کی کوئی چیز کر رہے ہو ابھی تک تم اتنا ڈرتے ہو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دیکھیں یہ سارا پانی گرہ دے گا اس چکر میں اب میں جاؤں گا پھر چپ چاپ جائے کے کھائے گا اور اس پیالے کو وہاں لے جائے گا او گندگی دیکھ رہے ہو تم سبھا میں آگے میں پورے بھا پورا ساف سوائی کرتا ہوں اس کی پھر شام میں اتنا گندہ ہو جاتا ہے خیر سے میں جلدی پیجن کا سیٹ اپ کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں کب سے پیجن کا سیٹ اپ بولا ہوں انشاءاللہ جلد کروں گا تھوڑا یار کاموں میں پھسا ہوں ایک دو دوستو اب تو اوج نکل جائے نا بس اس کے بعد ہم پورا سیٹ اپ بٹھاتے ہیں اور ایک جو میں نے کل تم لوگوں چاہے بولا تھا نا کہ ایک سرپرائز اس جگہ کے لئے بہت پیارا ہے تھوڑا سا بس ساتھ رو اور جلد ایسا بنا کے دیکھا ہوں اب بہت پیاری چیز بنائیں گے یہ لوگ آئی سیبریٹ چاہیے آپ کا کھانا اڑے بھائی کھل جا یار تو یہ لوگ ادھا رکھتے کھاؤ چلو یار مجھے سیبریٹ جو ہے نا یہ نیم میل اور جو ہمارا چھوٹا چھوٹا چلو کود کر رہا اچھ کا سائیڈ میں بہت زیادہ نا کیا بولتا ہوں ابھی شاید بدوائیں بھی دیتے ہوں گے اور مجھ سے گصہ بھی ہوتا ہوں گے کیونکہ یار میں نے ان کو نا فیمل زاگی نہیں دیمی اور کب سے یہ بچھار تو انہوں کو آرے بیٹے ہیں وہ بھی اور یہ بھی ان کی مادیاں یار ملنی رہی ہیں یہاں پہ اور دوستوں ملتی ہیں تو وہ تھوڑی بھی بولتا ہوں کہ کسی کا کوئی دیفولٹ ہوتا ہے کسی کا کوئی دیفولٹ ہوتا ہے کوئی مادی صحیح نہیں ہوتی ہے کوئی انڈے نہیں دے سکتی ہے تو کوئی کچھ تو ان کو بہت دیکھ کے احتیاط سے لینا ہوتا ہے اور بھائی صاف بات یہ فینسی ہوتے ہیں اور ان میں بہت کچھ چیزیں سنبھل ان کے دیکھنے مطبق دیکھ کے لینی پڑتی ہیں اور مارکٹ کا یار چکر ہمارا لگی نہیں پارا مارکٹ کا میں جلد از جلد لگاتا ہوں چکر یا تو اس جمعے یا پھر دوستو اس جمعے کو چھوڑ کے اگلا جمعہ جو آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم پکا چلیں گے مارکٹ تو یار یہ دھانا جو دیکھ رہے ہونا دوستو تم لوگ یہ ہم نے لیا ہے اوے تمہارے لیے نہیں لیا چلو ہٹو چلو وہ رہا ہے تمہارا وہ کھاؤ جائے گا یہ ہم نے لیا اپنے ان دو پچوں کے لیے یہ دیکھیں یار مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دونوں ساتھ کھاتے ہیں یا نہیں تو باہر تو میں کھلا سکتا ہوں پر باہر جوہنا ایک کپ estimation میں دیکھنا چاہا رہا ہوں اندر یہ دونوں ساتھ کھاتے ہیں یا نہیں تو یار بڑا مشکل ہوتا ہے کے لیے کام کرنا اوے 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 اندر 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 ہاں بھائی چلو شکر ہے یار یہ دونوں اندر کھا رہے ہیں دوستو یہاں رکھ دیتا ہوں تو یار یہ کھا رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہماری دونوں بچے جو اصیل کے ہیں وہ ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اندر اگر میں رکھوں تو باہر جو ہوتا ہے نا یہ دانہ رکھتا ہوں تو بڑے عالی جو ہے نا یہ کھالا یہ کبزہ کر لیتا ہے بہت ہوشی آ رہے یہ دیکھیں یہ جو کھا رہا ہے نا یہ اکیلا لمبی گردن والا یہ اٹھا یہ اتنا ہوشی آ رہے یہ اکیلا پورے دانے پر کبزہ کر کے بیٹھ جاتا اور گرے والے بیچارے کو کھانا ہی نہیں دیتا تو اس وجہ سے اب سے میں ان کو اندر کھلایا کروں گا اور ویسے باہر کھول دیا کروں گا کہ یہ پھرتے نہیں لیکن کھائیں گے اندر تاکہ دونوں کو برابر کا ملے بھائی انہوں نے جو آج حرکت کیے نا مزے سے کھا رہے ہو ہیں دونوں کے دونوں انڈے خراب کر دیا ہمارے یار بلیک بف کا ایک بھی بچہ نہیں آ پایا ہمارے پاس پھر کشمت ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں اب جو ہے یار میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے پیجنس ہیں نا ان کو ہم چینج کریں دوسرے پیجنس لاؤں گا جب میں نیا سیٹ اپ بناوں گا نا پھر بس دوسرے پیجنس لاؤں گا نیا ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب بکٹ لیجئے گا مدھے مدھے کے ویلوگ کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لیے دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائی